نمسکار میں ہوں شمس طاہرخان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات دلی اور دلی والوں کے بارے میں اب تک نجانے کیا کیا اور کیسی کیسی باتیں کی اور کہی گئیں مگر آج جو تصویریں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس کے بعد دلی کو لے کر آپ کی رائے بدل جائے گی کیونکہ دلی کی ایسی تصویریں آپ نے بہت کم دیکھی ہوں گی رات کا اندھیرہ ایک تنہا لڑکی اور ایک بدماش دور دور تک کوئی اور نہیں اب اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ سب بلکل لائیو ہوتا ہے جب آپ دیکھیں گے ایسے لوگ کو پکڑنا چاہیے کیونکہ یہ دیش کے نام پر غلط چیزیں ہوتی ہیں اس لئے کنٹری کا نام خراب ہو رہا تھا اس لئے دیماغ میں کچھ نہیں ہے بس لڑکی ایک دن سے چیخی تھی کوئی ومن چیخی تھی ایک دن سے اس نے ایک بس کو بچانا ہے بس اس کو ہم نے پہلے پکڑا دو تین پنچس دیئے تو وہ بھیوش ہو گیا یہ جب تک ہم زندہ ہے تب تک جب تک ایسے لوگ اس دنیا میں اس دیش میں ہیں جب تک ایسے سناچر ہیں جب تک ایسے کرائیم ہوں گے تب تک ہم ہلپ کریں گے لوگ یہ وہ وقت تھا جب پورے شہر کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے لوگ بھی سونے کی تیاری کر رہے تھے تب ہی یہاں لگے ایک سی سی ٹی وی کیمرے میں ایک لڑکی کندے پر بیگ ڈانگے موبائل پر بات کرتی ہوئی سڑک سے گزرتی نظر آتی ہے وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتی ہوئی آنے والے وقت سے بلکل بے خبر بڑے آرام سے چلی جا رہی ہے لیکن دس سیکنڈز گزرتے ہی ان تصویروں میں اس کے پیچھے تیز قدموں سے چلتا ایک دوسرا شخص بھی نظر آتا ہے سفید شرٹ اور فلپینٹ پہنے یہ شخص اپنی شرٹ کی باہیں چڑھاتا ہوا جس تیزی سے لڑکی کی طرف لپکتا ہے اسے دیکھ کر لگنے لگتا ہے کہ ہو نہ ہو اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد ٹھیک وہی ہوتا ہے جس کا ڈر ہے وہ پیچھے سے جا کر سیدھے لڑکی کو گردن سے دبوچ لیتا ہے اور اس سے اس کا موبائل فون چھیننے کی کوشش کرنے لگتا ہے اچانک ہوئے اس حملے سے لڑکی گھورا جاتی ہے لیکن وہ اپنا فون نہیں چھوڑتی بلکہ شور مچاتی ہوئی پیچھے ہٹنے لگتی ہے لیکن حملہور اسے لگاتار ڈراتا دھمکاتا پیچھے کی اور دھکیلتا رہتا ہے اور ایک کے بعد ایک حملے کرتا ہوا سڑک کے کنارے کھڑی کاروں کے پیچھے لے جاتا ہے اور پھر وہاں پہنچ کر وہ لڑکی پر اور بری طرح ٹوٹ پڑتا ہے اسے پیٹنے لگتا ہے اور اس پورے سلسلے کے دوران لڑکی بری طرح چیختی چلاتی رہتی ہے تب ہی سڑک کے دوسری طرف کچھ ہلچل دکھائی دیتی ہے یعنی حملہور کے لڑکی کو دبوچنے کے فقط پندرہ سیکنڈ کے اندر کچھ لوگ ایک دیوار فاند کر موقع واردات کی طرف بڑھتے نظر آتے ہیں اس بیچ لڑکی پر حملہ کرنے والے شخص کو اچانک ہی اپنے گھرنے کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اپنے شکار یعنی لڑکی کو چھوڑ کر گولی کی رفتار سے اسی اور بھاگتا ہے جس اور سے وہ اس سڑک میں آتا ہوا پہلی بار نظر آیا تھا اگلی تصویروں میں دیوار فاند کر موقع کی طرف بڑھتے کچھ لڑکے اب پوری رفتار سے حملہور کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن چونکہ یہاں حملہور کی جان پر بنائی ہے وہ سر پر پیر رکھ کر کچھ اتنی تیزی سے بھاگتا ہے کہ جلد ہی کیمرے کی زد سے باہر چلا جاتا ہے اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے دوسرے لڑکے بھی ایک ایک گھر کیمرے سے اوجھل ہو جاتے ہیں اب آئیے ایک اور CCTV کیمرے سے آپ کو اسی سڑک کی ایک دوسری تصویر دکھاتے ہیں یہ تصویر حملہور کے بھاگ نکلنے کے تورنت باد کی ہے سڑک پر کچھ نوجوان اب بھی اس طرف بھاگتے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جدھر حملہور اور لڑکوں کی ٹولی گئی ہے اس کے کچھ دیر تک تو سڑک پر کوئی اور ایکشن نظر نہیں آتا لیکن چند منٹ کے بعد ہی ایک بار پھر کیمروں میں جو کچھ قید ہوتا ہے وہ بے حد چوکانے والا ہے سڑک پر کچھ لوگوں کی بھیڑ ایک شخص کو اس کے چار ہاتھ پیروں سے ٹانگ کر اسی موقع واردات کی طرف پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے ان میں کچھ لوگ پیدل ہیں جبکہ کچھ بائک پر تو کیا یہ وہی لڑکے ہیں جنہوں نے اس حملہور کا پیچھا کیا تھا اور جس طرح ان لوگوں نے ایک شخص کو اس کے ہاتھ پیروں سے ٹانگ رکھا ہے کیا یہ وہی حملہور ہے جس نے لڑکی سے اس کا موبائل فون چھیننے کی کوشش کی تھی پہلی نظر میں تو یہ معاملہ کچھ ویسا ہی لگتا ہے لیکن سی سی ٹی وی میں قید یہ ایکشن جتنا چونکانے والا ہے اس کے پیچھے کی پوری کہانی کہیں اس سے بھی زیادہ دلچسپ یہ سبھی بچے قریب ایک ایج گروپ کے ہیں لیکن الگ الگ اسکولوں میں دس، اگیارہ اور بارہمی ککشا میں پڑھتے ہیں لیکن شام کو ایک گروپ کے تحت ایک پاک میں کٹھا ہو کر فوٹبال کھیلتے ہیں یہ بچوں کی کھیل بھاونا ہی کہی جائے گی کہ انہوں نے ایک مہلہ کو چیختے چلاتے ہوئے کچھ بھی نہیں سوچا آو دیکھا نتاؤ مدد کو بڑھ لیے اور سنیچر کو دھر دبوچا کیمرمن سنجے خان اور چیراغ گوٹھی کے ساتھ رام کنکر سنگھ دلی آج تک جو دلی کسی کو پٹتے دیکھ کر بھی اکثر مو پھیر لیتی ہے جو دلی ہاتھ سے میں کسی کو تڑپتا دیکھ کر بھی خاموش رہتی ہے اسی دلی کے کچھ جاوازوں نے جو کام کر دکھایا اس نے نہ صرف ان لڑکوں کی بلکہ دلی کی تصویر بھی کچھ حد تک تو بدلی دی آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں آخر پورا معاملہ کیا ہے اور دلی کی تصویر بدلنے والے یہ لڑکے ہیں کون دلی کے مالویہ نگر میں دیر رات کو دکھے اس ایکشن پیکٹ ڈرامے کی پوری کہانی نہ صرف چونکانے والی ہے بلکہ شہر کے ماتے سے بے دل ہونے کا وہ داگ بھی ہٹاتی ہے جو حال کے دنوں میں اس پر چسپا ہو چکا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو رات کے اندھیرے میں سی سی ٹی وی میں قید اس ڈرامے کی پوری کہانی تفصیل سے بتائیں آئیے آپ کو ایک ایک کر اس کے کرداروں سے ملائے دیتے ہیں کردار نمبر ایک سونیا پیڑت لڑکی کردار نمبر دو سورج لڑکی پر حملے کا آروپی کردار نمبر تین آیوش جوشی جانباز لڑکا کردار نمبر چھا منیش جانباز لڑکا کردار نمبر پانچ ارون سنگھ راجپوت جانباز لڑکا کردار نمبر چھے سارتھک جانباز لڑکا کردار نمبر سات منمیت سنگھ جانباز لڑکا اور کردار نمبر آٹ سنجیو راو آرڈیبلیو اے پریسیڈنٹ دراصل مالویہ نگر کی گلیوں میں ہوئی یہ واردات انہی کرداروں کے ایردگرد گھومتی ہے انیس اگست کی رات کو جب کردار نمبر ایک یعنی اجبیکستان سے آئی یہ لڑکی سونیا دلی میں اپنے دوست کے گھر لوٹ رہی تھی تو پیچھے سے کردار نمبر دو یعنی سورج نام کے اس لڑکے نے اس سے اس کا موبائل فون چھننے کی کوشش کی لیکن اس سے پہلے کی وہ موبائل چھپٹ کر آرام سے نکل پاتا پاسی کالونی کے پارک میں کھیل رہے واقعے کے دوسرے کرداروں یعنی انہی لڑکوں نے اس کا سارا کھیل خراب کر دیا دراصل امینم یعنی مالویہ نگر مینیک کے نام سے ایک کلپ بنا کر ہر روز رات کو پارک میں فوٹبال کھیلنے والے ان لڑکوں کا دھیان تب پہلی بار اس مارپیٹ اور لوٹ پارٹ کی طرف گیا جب سونیا سورج کے چنگل میں فس کر بری طرح چیخ رہی تھی پہلے ان لڑکوں کو لگا کہ شاید کوئی روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر درد سے تڑپ رہی ہے لیکن جب انہوں نے کار کے پیچھے ایک لڑکے کو ایک لڑکی پر تابڑ توڑ خون سے برساتے دیکھا تو انہیں معاملہ سمجھتے دیر نہیں لگی دماغ میں کچھ نہیں ہے بس لڑکی ایک دم سے چیخی تھی ہم نے پورا آدھے کلومیٹر تک اسے چیز کیا ہوگا ایسی یہ سارے بھاگے تو میں نے دیکھا کہ فارنر ایسے جا رہی ہے تو میں نے فارنر سے پوچھا what happened تو اتنی ڈر گئی تھی اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہویا ایسے کر کے چلی گئی لوگوں نے اسے گھر بھیج دیا بس پھر کیا تھا اس کے بعد تو گیند لے کر گول پوسٹ تک دوڑ لگانے والے ان فوٹبالرز نے جھپٹمار کا پیچھا کچھ ایسا کیا کہ جلد ہی اس کی حالت اپنے پیرو پر کھڑے ہونے لائق بھی نہیں بچی ایم ایم کے جانبازوں کی بانے تو جلد ہی حملے اور لوٹ پارٹ کا آروپی سورج انہیں گچہ دے کر اندھرے میں گم ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا اور وہ بھی من مسوس کر خالی ہاتھ واپس لوٹنے کی تیاری کر رہے تھے لیکن تب ہی کچھ ایسا ہوا کہ پوری بازی پلند گئی منیش گپتہ اور چراغ گوٹھی کے ساتھ رام کنکر سنگھ تلی آج تک کہتے ہیں جب سوچ سہی اور ارادے بلند ہو تو تقدیر بھی ساتھ دیتی ہے جھپٹمار کی تلاش میں اندھیرے میں بھاگ رہے لڑکے کچھ دیر کیلئے بھٹک گئے تھے بدماش بھاگ نکلنے میں لگ بھک کامیاب ہو چکا تھا لیکن تب ہی کچھ ایسا ہوا کہ جھپٹمار چھولی میں آگی رہا ایک اکیلی لڑکی کے ساتھ دیر رات سنسان سڑک پر لوٹ پاٹ کرتے بدماش کو دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگنے والے لڑکے ایک مقام پر آ کر بری طرح اُلک چکے تھے وجہ یہ تھی کہ مالویہ نگر کے ایک سکول کے قریب پہنچ کر وہ جھپٹمار اندھیرے میں غائب ہو چکا تھا اب سبھی کے سبھی لڑکوں کو لگنے لگا کہ اب شاید وہ بدماش ان کے ہاتھ کبھی نہیں آئے گا لیکن تب ہی ایک لڑکے کی نظر سکول کے پاس کھڑی کاروں کے پیچھے اندھیرے میں چھپتے ایک شخص پر گئی لیکن نظر پڑتے ہی وہ شخص کار کے پیچھے سے نہ صرف باہر نکل آیا بلکہ بڑے آرام سے آگے جانے لگا لڑکوں کو اس پر شک تو ہو ہی رہا تھا جب انہوں نے اس سے کار کے پیچھے چھپنے کی وجہ پوچھی تو وہ چھپنے کی بات سے ہی انکار کرنے لگا اس نے کہا کہ وہ تو بس ادھر سے گزر رہا تھا ظاہر ہے وہ مو سے بے شک جھوٹ بول رہا ہو لیکن اس کی تیز چلتی سانسوں اور چہرے کے ہاؤ بھاؤں نے اس کی پول کھول کر رکھ دی پس اس کے بعد تو اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے صحیح صحیح الفاظوں میں بیان کرنا بھی مشکل ہے اب تک فوٹبال کو اپنی کک سے ادھر ادھر اچھالنے والے ایمین ایم یعنی مالویا نگر مینیق کے لڑکوں نے اس پر اتنے لاد گھوسے برسائے کہ اس کی حالت چلنے پھرنے لائق بھی نہیں بچی لیکن ابھی اس کے جھپٹ مار ہونے کی تصدیق کرنی باقی تھی لہٰذا لڑکوں نے اسے ہاتھ پیروں سے کچھ ایسے ٹانگ لیا جیسے شکار کے بعد کسی جانور کو ٹانگ آ جاتا ہے اور نکل لیے اسی جانب جدھر سے واردات کی شروعات ہوئی تھی اپنی جان کی پروہ کیے بنا جس طرح سے ان بچوں نے بہادری کا پریچھے دیا ہوا کی قابل تاریف ہے امید یہی کی جانے چاہیے کہ دلی پولس ان بہادر بچوں کو ضرور سمانت کرے گی کیمران واحد اور منیش کے ساتھ چیرہ گھٹھی دلی آج تک پیچھا کر جھپٹ مار کو دبوچنے کے بعد اس کے مرمت کرنے والے لڑکوں کو یہ ڈر ستا رہا تھا کہ کہیں انہوں نے اصلی گناہگار کی بجائے کسی بے گناہ کو تو نہیں پکڑ لیا اور بس اسی لیے ان لڑکوں نے پٹنے والے شخص کو اس کے ہاتھ پیروں سے ٹانگ لیا اور جب موقع پر پہنچے تو اصلی کہانی سامنے آگئی ظاہر ہے کوئی بھی گناہگار خود کو کبھی بھی گناہگار نہیں مانتا اور اسی فلسفے پر چلتے ہوئے اس جھپٹ مار نے بھی ایسی کسی واردات کو انجام دینے سے صاف انکار کر دیا وہ بھی تب جب اسے ایسا کرتے ہوئے ایک نہ نہیں بلکی پارک میں کھیل رہے دسیوں لڑکوں نے دیکھا تھا اب ایسے میں اسے گناہ کبولوانے کے لیے محلے کے لڑکوں نے بھی وہی کیا جو عام طور پر پولس ملزیموں کے ساتھ کرتی ہے لیکن مار پیٹ کے معاملے میں چونکہ یہ لڑکے نو سکھیے تھے انہوں نے جھپٹ ماری کرتے ہوئے پکڑے گئے سورج کی ایسی دھنائی کی کہ وہ چلنے پھرنے لائق بھی نہیں بچا اب اس کے بعد ایمین ایم کے لڑکے جھپٹ مار سورج کو ٹانگ کر موقع واردات پر لے کر آئے جہاں کچھ دیر میں ہی ریسیڈنٹ ویل فیئر ایسوسییشن کے ادھکاریوں سمیت پولس بھی آ پہنچی یہی لڑکوں نے پیڑت لڑکی یعنی سونیا سے اس کے حملہور کی پہچان بھی کروائی اور تب اس کے بعد جھپٹ مار کو پولس کے حوالے کر دیا لیکن اس واقعے نے جہاں مالویہ نگر مینیک کے جہاں بازوں کو رات و رات پورے علاقے میں مشہور کر دیا وہیں خودگرزی کے الزاموں سے گھرتی دلی کو ایک بار پھر سے دل والوں کی دلی بنانے کی کوشش کی یہ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک جب تک ایسے لوگ اس دنیا میں اس دیش میں ہیں جب تک ایسے سناچر ہیں جب تک ایسے کرائیم ہوں گے تب تک ہم ہیلپ کریں گے لوگ منیش گھپتہ اور رام کنکر سنگھ کے ساتھ چراغ گوٹھی دلی آج تک تو واردات میں فیلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری